بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی سپیشل اور بلکل نئی ریسپی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے چکن چورا کڑاہی یہ کڑاہی بہت سپیشل ہے یہ جو چکن چورا کڑاہی ہے یہ زائکہ ریسٹورانٹ کی مشہور کڑاہی ہے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج سے پہلے اس طرح کی کڑاہی آپ نے نہ کبھی کھائی ہوگی نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ کبھی دیکھی ہوگی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن چورا کڑاہی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس چکن چورا کڑاہی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی چکن کا گوشت لیا ہے گوشت کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور بعد میں ہم نے اس میں بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ گوشت جو ہے وہ بہت زبردستہ بوائل ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں توڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کا چورا بنانا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کی کٹنگ بھی کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اس کو یوں ہاتھوں سے توڑ لوں گی بہت زیادہ باریک بھی آپ نے اس کا چورا نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی ٹیکن کا زبردستہ چورا ہم نے جو ہے وہ کر لیا وہاں ہے اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دوسری طرف ایک عدد کڑا ہی رکھیں گے گیس پہ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس گھی ہے آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھئے گی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سا اس کے پیاس تھے جس سے ہم نے باریک کٹ لیا ہے اور یہاں پر ان پیاس کو ہم ٹرائے کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے آج یہاں پر میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ دینے والی ہوں اگر آپ لوگ بھی پریشان ہے کہ آپ ککنگ کرتے ہوئے جو کڑاہی میں جھاگ سی بن جاتی ہے اس سے آپ بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کیوں ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگ جب ککنگ کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے سپیچلا کا استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ جھاگ بنتی ہے جو بہت ایریٹیٹ کرتی ہے اگر آپ نے جھاگ سے بچنا ہے تو اس طریقے سے آپ لکڑی کا چمچ استعمال کریں گے تو جھاگ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں بنے گی یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں آپ کو دینا چاہتی تھی اتنے میں پیاز ہمارا جو ہے وہ فرائی ہوتا ہے ہم رائتہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایک باول میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس تری ٹیبل سپون یہاں پر ہم اس میں کیچپ ایڈ کریں گے کیچپ کو ایڈ کرنے کے بعد ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاودر ایڈ کریں گے اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کریں گے آپ نے دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے رائتہ دیکھئے آپ ہمارا بلکل تیار ہے اور پیاز میں بھی دیکھئے یہاں پر لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے ڈاک بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا واہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے گریوی جو ہے وہ بہت زبردست سی بنتی ہے آپ کو گریوی زیادہ چاہیے ہے تو آپ ٹیمارٹر کا پیسز زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ادرک کا پاودر ہے اور ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس لیسن کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاودر فارم میں نہیں ہے تو آپ لوگ پیسٹ ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیز سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں خشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ نے دہان سے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے رائتے میں بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے ون ٹی سپون یہاں پر ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے ثابت زیرہ ہم نے لے رکھا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرے کا پاودر ایڈ کر دیں گے گیس کا فلم میڈیم کریں گے اور یہاں پر ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ مثالوں کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے یہاں پر آپ دیکھئے چار سے پانچ منٹ میڈیم فلم پر اس مثالے کی ہم نے بہت زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے مثالوں کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو چکا ہوا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چکن کا چورا جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اسے ہم مکس کریں گے اور اس کی ہم بنائی کریں گے یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ یہاں پر آپ دیکھئے اس چکن کی زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہے تو آپ لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی اسی پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ رائتہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا مکس کریں گے اسے یہاں پر دہی اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم نے بہت اچھی طرح سے میڈیم فلیم پر خوش کر لینا ہے گیس کا فلیم آپ یہاں پر میڈیم کر دیجئے گا یہ لیں جی الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور اس چکن کی ہم نے زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کیا ہواہرہ دنیا اور یہ ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی میچ کا پاودر ایڈ کریں گے اسے ہم کور کر کے رکھیں گے بلکل لو فلیم پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ زبردست سا دم آ جائے اور آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جو چورا چکن کڑا ہی ہے یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو مس بلکل بھی نہ کریے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے زائقہ ریسٹورانٹ کی مشہور زائقہ دار چکن چورا کڑا ہی آپ اس کو انجوائے کریں گرمہ گرم روٹی یا نان کے ساتھ یہ بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی لگنے والی ہے بلکل نئی ریسپی ہے آج سے پہلے آپ نے اسے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو ضرور آپ لوگ جب مہمانوں کی دعوت وغیرہ کریں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے آپ لوگ فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ چکن چورا کڑا ہی کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ کو یہ ریسپی شورٹ چاہیے ہے جسٹ ایک منٹ تک چاہیے ہے تو آپ میرا دوسرا چینل کیچن وید آئیشہ ضرور ویزٹ کریے گا ضرور سبسکرائب کریے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں تک چاہیے